علی من برکوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والا سورج بنانے والا میں علی ہو آسمان بنانے والا میں علی ہو زمین بچھانے والا میں علی ہو انام اللہ اسے میں نے دیا ہے جو چیز علی دے دے وہ واپس لے دا شفاہ بھی دے تو کل اندر بیٹے بھی دے تو کل اندر زندگی بھی دے تو کل اندر گھر بھی دے تو کل اندر عصد بھی دے تو کل اندر اگر تیرا جسم ہوتا تو تُو کیسا ہوتا کہ جیسا علی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی تم سے مومن محبت کریں گے اور منافق بغز کریں گے اور پیارے نبی نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ کیسی ہے عیسیٰ کے بارے میں لوگ دو انتہاؤں میں مبتلا ہو گئے ہیں ایک گروہ نے محبت اور حقیقت میں غلو کرنے والوں نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا اور ان سے دشمنی اور عدابت رکھنے والوں نے انہیں کافر اور مرتد قرار دیا حضور نے فرمایا اے علی اسی طرح تیرے معاملات بھی ہوں گے تیری وجہ سے دو گروہ جہنم میں جائیں گے ایک تیری دشمنی میں یعنی کہ ناسبی خوارج جنہوں نے کہا کہ ماذا اللہ علی کافر ہے مرتد ہے واجب القتل ہے اور انہوں نے مولا علی کو قتل شہید کر بھی دیا اور دوسرا جہنم میں جانے والا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے جو تیری محبت میں غلو کرنے والا یہاں تک کہ تجھے ہی خدا ماننے لگ جائیں گے ایسے ہی گروہ کا ایک کمبخت انسان آپ کو دکھائیں گے یہ ہے زاکر جعفر جوتوی مولا علی کے متعلق اس کے دس کفری آقائد سنیں یقین جانے کہ کفار مکہ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں یہ کفر میں ان کو بھی بہت ہی پیچھے چھوڑ چکے ہیں یہ بدبخت انسان مولا علی کو اللہ سے بھی بڑھا رہا ہے کہتا ہے کہ میں اللہ کو علی کہوں تو وہ خوش ہوتا ہے میں علی کو اللہ کہوں یہ دعویٰ اسے تقسیم کرتا ہے اور آگے یہ مولا علی پر بہتان لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ علی نے کہا کہ یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے اور جو چیز علی دے دے وہ واپس نہیں لیتا نہیں بدہ ہے میں اللہ کو علی کہوں وہ خوش ہوتا ہے علی کو اللہ کہوں یہ دعویٰ اسے تقسیم کرتا ہے اور مولا اسے تیرے نام سے پکاروں وہ راضی ہوتا ہے تجھے اللہ کہوں تجھے جلال میں کیوں آتا ہے علی کہتا ہے چل کم کر تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے جو چیز علی دے دے وہ واپس لے دے بہت شرم نہیں آتی لانتی لوگوں کو جو ان کو مانتے ہیں ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تجھے اپنے مرشد کی کریمی کا پتہ ہی نہیں ہے یہ نام اللہ اسے میں نے دیا ہے یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ حقیقت میں تو اللہ علی ہی ہے ماذا اللہ پر یہ نام اللہ علی نے صرف اسے دیا ہے بتائیں اس سے بڑا کفر اور کیا ہے خدا کی قسم اگر آج مولا علی موجود ہوتے تو اس بدبخت کی گردن اپنے ہاتھوں سے کٹتے علی کی بلایت کے اعلان کی قسم ہے جب رسول گئے نا میراج پر ہجاب یا حدیت کے قریب محمد بیٹھے تو اندر سے واضح محبوب اگر میرا جسم ہوتا نا تو میں تجھے آنے کی تکلیف نہ دیتا میں خود مکہ میں چل کے تجھے ملنے آتا تو وہیں بیٹھ کر بطول کے بابا نے پوچھا پروردگار اگر تیرا جسم ہوتا دراصل جب انسان مشرق بن جاتا ہے تو تب اس کا ایک خدا پر یقین نہیں ہوتا تب نہ جانے وہ کتنوں کوئی خدا مانتا ہے پہلے یہ نامراد حضرت علی شیر خدا کو اللہ کہہ رہا تھا اب امام حسین کو کہتا ہے کہہ رہا ہے کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تو عمر بن سعید نے کہا کہ حسین ہماری بیعت کر حسین نے کہا اگر نہ کروں تو تو اس نے کہا کہ ہم تجھے آکیلہ کر دیں گے تو جواب میں شبیر نے قرآن پڑھا کل ہو اللہ احد اللہ ہے ہی آکیلہ یعنی کہ حسین تو ہے ہی خدا اور خدا تو ہے ہی آکیلہ تم اسے کیا آکیلہ کروگے یہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ پر اس معلون کا بہتان ہے نو لاکھ کتے کے سامنے میرے مرشد حسین اونٹنی پر سوال ہوگا جب حسین کربلا میں گئے تو حسین کو عمر بن سعید نے کہا حسین ہماری بیعت کر سرماتے نہ کروں تو اس نے کہا ہم تجھے آکیلہ کر دیں گے شبیر کہتے کل ہو اللہ احد اللہ ہے ہی آکیلہ کسے کتے دے پتر نو غیرت نہیں ہوں دی وہ لانت کو ہے خدا دی یہ ساتھ تک لانتی بڑھ گئے یہاں یہ ملعون والا علی کو وہ شانوں مرتبے میں پیارے نبی سے بھی بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہیں کہ ابھی قرآن کا ایک حرف بھی نازل نہیں ہوا تھا کہ جب ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا علی مصطفیٰ سے کہہ رہا تھا کہ قرآن سناؤں یعنی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی تو پیارے نبی پر بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہ اس سے پہلے ہی مولا علی پر قرآن نازل ہو چکا تھا نازل نے بے اولاد تھا سرکار نے بیٹا دیا ہے سلام کرنے آیا ہوں تو کیوں ناج رہا ہے بیمار تھا کیوں میں کینسر تھا مجھے کلندر نے شفا دی ہے سلام کرنے کے لیے آیا ہے تو کیوں آیا ہے بے گھر تھا کلندر نے بنگلہ دیا ہے چھپ کر جاؤں کہ میں بولتا رہوں گا میں بغل ہوں سلام کرنے آیا ہے تو کیوں آیا ہے پیدل تھا کلندر نے پھراج ہو دی ہے سلام کرنے آیا ہے یعنی رزق بھی دے تو کلندر شفا بھی دے تو کلندر جنت تک ملنگو بندہ پیر مزمبر حسین شادی ماتمی حضرت عزیز نے بیٹھو جنت تک وہ بندہ علی کا اور کلندر کا مجرم ہے جو سن کے سمجھ کے پھر میرے ساتھ نہ بولے شفا بھی دے تو کلندر بیٹے بھی دے تو کلندر زندگی بھی دے تو کلندر خر بھی دے تو کلندر عصد بھی دے تو کلندر شفا بھی دے تو کلندر وہ کلندر کہتا کیا اس کا لفظ عام ہے جس میں عام و خاص حتہ کے انبیاء و صلحات سب آ جاتے ہیں اللہ کے درگے سب ہی محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے لیکن یہ ملعون ان کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے جو اللہ کے محتاج ہیں اس کے فقیر ہیں جو زمان پہ آ گئی ہے وہ ٹل سکتی نہیں ہے نمک علی کا کھاتا ہوں درم مولوی سے کیسے اور اتنے دخج ایمان کے میں نے کسی نبی کے پاس نہیں دیکھے کتنے علی کے نوکر کے پاس نہیں اب ذرا اس جاہل مشرکی ایک اور بقوا سنیں کہتا ہے کہ اللہ صرف دو کام کرتے ہیں یا چودہوں پہ سلام کرتے ہیں یا چودہوں کے دشمن پہ بے شمار کرتے ہیں باقی اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتے ہیں اللہ بھی یا چودہوں کو سلام کرتا ہے یا چودہوں کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے لیکن اگر کسی سے سنے اس کو روک کر پوچھے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہے یہ کس کتاب میں ہے یہ قرآن حکیم کی کونسی آیت کا ترجمہ ہے یہ پیارے حبیب کی کس حدیث کا ترجمہ ہے آنکھیں بند کر کے پیچھے نہ چلے لیکن اللہ والے سارے کام علی خود آپ کرتا ہے نامراد کہہ رہا ہے کہ جب چودہوں کو اکٹھا اجتماعی سلام کرنا ہو تو ایک جملہ کہہ دو چودہوں کو سلام ہو جائے گا کہوہ سلام علیکہ یا آل اللہ اے اللہ کی آل ہمارا سلام ہو دوستو آل کیا ہے آل گھر والوں کو کہتے ہیں بیوی بچوں کو کہتے ہیں جبکہ اللہ ذوالجلال ان سے پاک ہے اے کم بغت مشرق اللہ پاک نے تمہارے اس بقواز کا جواب اپنے پاک کلام میں دیا ہوا ہے کل ہو اللہ احد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالی ایک ہی ہے اللہ السامد اللہ تعالی بے نیاز ہے لم یا لد و لم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ولم یک اللہ کفوان احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے رکو جرہ سبر گروہ جھولے پر ہاتھ مولا کے تازیے پر ہاتھ علم پر ہاتھ باوزو چودہ کی بارگاہ میں ہوں جھوٹے پہ اللہ نے قرآن میں لانت کی ہے جھوٹ بندہ ڈرینگ روم میں بھی بولے تو اللہ لانت کرتا ہے میں قبر حسین میں بول کے کہا جاؤں گا ہمیں کافر کہتا ہے مصہری کہتا ہے کہ یہ اللہ کو اللہ کہتے ہیں پاگل ہیں ہم جلے ہیں ہم لکیر کے فقیر ہیں ہم کیوں کہیں گے اللہ جو بندہ علی کو اللہ کہنا تو دور کی بعد علی کو اللہ سوچے اس پہ علی لانت کرتا ہے میرے کئی دیرے کئی دیں سارے آدم تو لے کے علی نے پکاریا سارے تو لے کے آدم تو لے کے ہون تک سب علی نے پکار دے گیا علی کی نہیں پکار دا گیا بولو نہیں نہیں علی نے پکار دا گیا ایسے لے موضوع ہوئے تو انہیں پکار دا گیا اللہ مشکل بنی علی اکتے پکاریا اللہ نے مشکل بنی حسین اکتے پکاریا اللہ نے مشکل بن حسن اکتے پکاریا كلکے ایسے لئے موضوع ہوئے ہوئے کننوں پکاریا اللہ